السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مصطفیہ ہوم کی چند میں خوش آمدید ہے تو آج رمضان مبارک کی جو سیریز چل رہی ہے لائن سے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن کچھوری جو میں نے پہلے بھی بنائی تھی تو چکن میں بنائیں یا بیف میں بنائیں آپ کی مرضی ہے کسی چیز میں بھی آپ بنا لیں یا ویجیٹیبلز کی بھی بنا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے جو میری پچھلے سال کی جو ویڈیو ہے نا اس کا لنک میں اوپر ڈسکرپشن میں یا آئی بٹن پر دے دوں گی تو اس میں آپ اس کی فیلنگ اور اس کی جو دو بنانے کا طریقہ ڈیٹیل سے میں نے اس میں بتایا ہے وہ آپ ضرور جا کے وچ کریں اور اس میں سے نوٹ ڈاؤن کر لیں تو یہاں پر میں نے دو اس کی جو ہے آٹا گون لیا تھا میدے کی مدستے ہی یہ بنائی جاتی ہیں میدہ گون لیا تھا نہ زیادہ سوفٹ ہو نہ زیادہ سخت میدہ اس کا گنا جاتا ہے بس نارمل آپ کا دو ہو اور اس کے بعد اس طریقے سے رول کرتے ہوئے ہم اس کی ایک ایک پیڑا بنا لیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے بیل لیں گے اور بیلنے کے ساتھ ایک اس کے اندر ٹپ ہوتی ہے وہ آپ پہلے والی ویڈیو اس میں بھی دیکھیں گے یہ سائیڈ میں جو آپ کو دکھ رہا ہے نا یہ اس میں گھی اور کارن فلار کارن فلار اور گھی کو مکسٹر بنا کے ہم رکھیں گے گاڑا گاڑا ایسا پیسٹ وہ کیا کروں گی میں اس کو بیل لیں گے چھوٹی سی کچوری کو بیلنے کے بعد ہم اس کے اندر اس کی ایک فولڈنگ تے لگائیں گے جیسے ہم چکور والا پراتا بناتے ہیں نا اس طریقے سے ہم اس کی فولڈنگ کریں گے اور اس کو فولڈ کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کی نہیں سارے پیڑوں کو نا ہم اسی طریقے سے فولڈ کر کر کے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد دوسری دفعہ دو دفعہ اس کی فولڈنگز ہوتی ہیں اس کے بعد بیل کر ہم اپنی کچوری کا مسالہ دال کے اس کو بن کر کے فرائے کر لیتے ہیں ڈی فرائے ہوتی ہیں بہت ہی کم تیل پیتی ہیں زیادہ اتنا تیل آئل نہیں پیتی ہیں اگر آپ کو ٹیکنک سونا تیل تلنے کی کہ جب نیم گرم تیل ہوتا ہے تو جب ہی ہم اس کو اپنی کچوریوں کو دالتے ہیں جب جیسے جیسے یہ پکتی رہتی ہیں اوئل کے اوپر آتی رہتی ہیں پھر لاسپ میں ہم اس کا چولہ جو ہے وہ تیز کر کے سارا ایکسز آئل نکال لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوسری دفعہ میں نے ایک دفعہ میں نے چکور تیہ لگائی تھی پھر اس کے بعد سادھی تیہ لگائی تھی جس طریقے سے ہم پراتے کی تیہ بناتے ہیں جب ہم دوسری دفعہ تیہ لگائیں گے تو اس کے اندر کون فلار والا اور گھی والا مکسچر نہیں دالیں گے بس آپ کو کیا کرنا آپ کا جو مکسچر اندر کا جو بیٹر بنا کر رکھا ہوئے نا چکن اور ویجیٹیبل کا میں نے بنایا تھا بن گوبی اور شمرہ مرش کا میں نے بنایا تھا اور اس کا جو مکسچر ہے نا وہ اس طریقے سے بند کر دیں گے یہ جو پہلے والی تھی کچوری تھی تو اس میں تھوڑا سا زیادہ مکسچر ہو گیا تھا آپ تھوڑا سا کم ایٹ کرئے گا اور اس کو اچھی طریقے سے چاروں طرف سے نا ایک نا ایک کچوری کھل جائے گی اس کو اچھی طریقے سے ٹائٹلی پیک کرنا پڑتا ہے کہ اویل میں جا کے کھلے تو یہاں پر اسی طریقے سے ساری کچوریاں بنا کر ریڈی کر لوں گی کمی کچوری تو بہت ہی مزیدار سے بنتی ہے کمیہ کچوری بہت ہی مزیدار سے بنتی ہے اگر آپ مشین کا کمیہ لیں اسی اندر پیاز بہت ساری پیاز ایٹ کی جاتی ہے تو وہ بھی میں ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرئی ہے آئی بٹن پر لنک شیئر کر دوں گی تو آپ ضرور دیکھ لیے گا ووچ کر لیے گا اس کو دیکھیں چاروں طرح جو بیچ میں اس کا جو کم بند کی ہے نا اس کو بیچ میں میں نے اس کو اچھی طریقے سے بند کرنا ہے یہ کھلے نا آپ کا آئل میں جا کے آئل میں نے گرم کرنے رکھ دیا تھا نورمل ٹیمپریچر پر تھوڑے سا ہی ہلکا سا گرم ہوگا آئل آپ کو اپنی کچوریاں ڈالنے نہیں ہے زیادہ ویٹ نہیں کرنا کہ زیادہ تیز آئل گرم ہو زیادہ تیز آئل گرم میں آپ اگر اپنی کچوریوں کو ایٹ کریں گے تو کیا ہوگا اندر سے کچھی ہو جائیں گی اور اوپر سے پک جائیں گی بلکل ہلکے فلیم آپ کون رکھنا ہے ایک ہی کر کے کچوریاں میں ساری اس میں ڈالتی رومی دیکھیں نیچے بیٹھی بھی ہے ابھی میں نے جو ڈالی ہے یہ پکتی دے گی اور ہلکا ہلکا سا پھول کر اوپر آتی دے گی ایک بات ضرور جو اندر اس کی فیلنگ کریں نا کون فلار گھی اور اس کے اندر جائے گا ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر آپ اس کے اندر ایٹ کریں گے نا تو آپ کا جو یہ فلیکس بنتے ہیں نا اس کے اوپر کرسپی کرسپی فلیکس وہ اتنے زبردست سے اس کے اوپر فلیکس بن کر ریڈی ہو جائیں گے اور یہ آپ کی دوسرے دن تک آپ کی کچوری اتنی خستہ و قراری رہے گی جس طرح مٹھائی بھالوں کی دکان پر خستہ کچوریاں ہوتی ہیں دوسرے دن تک بھی وہی وہ لوگ فریش کر کے دے دیتے ہیں لیکن یہ یقین ماں نے اتنی زبردست بنی تھی نا یہ کہ سب کا دل جیت لیا تھا ان کچوریوں نے تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگی ضرور کمیٹس میں بتائیے گا اسی کے ساتھ ساتھ میری ریسپیز کو فالو ضرور کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور فرینڈز اور فیملی میں اپنے واتس اپ پہ بھی لنک شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ